ایسی ایسی چیزیں کی جو کہ سارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں دھنگ رہ گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی نہیں سکتی ہیں خیر وہ تو اڑ جائیں گی ساری چیزیں ہیں جو جو حربہ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیا صرف ایک چیز کیلئے کیونکہ عمران خان ان کے لیے خطرناک ہو چکے ہیں اور یہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے لیے اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن کے لیے حکومت سے باہر زیادہ خطرناک ہیں اور آج انہی کی حرکتوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے جس طرح سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے عوامی میدان سے فرار کا ہر راستہ اختیار کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان سے یہ ڈرتے ہیں اور عمران خان کے خطرناک پلس ہونے کی یہ بہت بڑی نشاندہی ہے ورنہ آئے میدان میں مقابلہ کریں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جمہوریت پر آپ نے جمہور سے ہی رجوع کرنا نا آپ نے الیکشن میں ہی جانا ہے تو سپریم کورٹ نے تو بہت ہی نرمی کا مظاہرہ کیا ہے بہت ہی زیادہ نرمی کا مظاہرہ کیا ہے پہلے حکم دیا اس پہ حمل درامت نہیں ہوا ہے پھر واپس آئے پھر چودہ تاریخ کا حکم دیا فانینس جاری کرنے کا حکم دیا وہ انہوں نے نہیں کیا ہے اور آٹھ نرمی سے کھل کے انہوں نے اس کی مخالفت کیا بول کے انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے الیکشن ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ نے بڑے تحمل کا اب تک مظاہرہ کیا ہے اور دو بار توہین عدالت تو سیدھی سیدھی لگتی تھی جس سے یہ بچ گئے ہیں لیکن اب بچنا مشکل ہوگا کیونکہ یہ ہیٹرک چانس ہے اور ہیٹرک پہ ہوگا اور اگر بھی اب بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا بچنا بہت مشکل ہوگا توہین عدالت سے اور جہاں تک مظاقرات کی بات ہے سپریم کورٹ نے جب پہلے بھی بولا تھا ان کو عقل نہیں آئی اب دوبارہ بولا تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئینی دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ رہ کر اس کے اندر رہ کر مظاقرات ہو سکتے ہیں اس سے باہر مظاقرات نہیں ہو سکتے پاکستان تحریک انصاف امران خان کی پوزیشن اس حوالے سے پہلے دن سے کلیر ہے دوسری چیز مظاقرات کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر بے بنیاد جالی پرچے پرچوں کے بغیر بھی آپ لوگوں کو اٹھا لیں کل بتایا گیا رات کو عطا و رحمان ہمارے سوشل میڈیا کے انسٹاگرام کے وہ لیڈ ہے پاکستان تحریک انصاف میں پندرہ سال سے ہیں نظریاتی کارکو نے تحریک انصاف کے محبت کرتے ہیں پاکستان سے میں جانتا ہوں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ان کو اٹھا لیا گیا کیا خصور ہے اس کا عطا و رحمان کا کیا خصور ہے پھر اس سے پہلے آپ نے دیکھا اور لوگوں کو اٹھایا گیا ہمارے علی امین گنڈاپور اور علی زیدی اس کے ساتھ ساتھ گمن تو اب ریسنلی میں بات کرو ورنہ تو لسٹ بہت بڑی ہے یہ جو حرکتیں ہیں ان کی ایسے محول کے اندر پھر مذاکرات کی ہیں کواک کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دوخہ بازی کر کھلا تو مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے اس کے لیے جمہوری رویہ اختیار کرنا ضروری ہیں خیر آج اگر ابھی بھی عدالت کی حکم کو نہیں مانتے ہیں تو پھر توین عدالت ہے گورنمنٹ برخواست ہو جائے گی یہ گھر جائیں گے انہیں کوئی راستہ اب بچا نہیں سکے گا اور ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ جمہوریت میں جمہور کی سنیچے یہی پاکستان کے لیے آگے نکلنے کا واحد راستہ ہے میں آپ کو ایک بار بتاؤں فل فور نیشنل اسیمبلی کو تحلیل کیا جائیں فل فور سندھ اور بلوچستان اسیمبلی کو تحلیل کیا جائیں اور آپ ٹائم فریم ورک کے اندر ایک دن انتخابات پر جا سکتے ہیں لیکن آپ آئین سے باہر نہیں جا سکتے ایس سمپل ایس دار بہت بہت شکریہ جائیں